السلام علیکم خالد بھائی علیکم السلام کیا بات ہے بھائی جان لائٹ کیوں نہیں آ رہی ہے لائٹ حضرت پوری گئی ہوئے پیچھے سے گاؤں کے لوگ بھاگ پریشان ہیں آپ لائٹ میں نو اس لیے ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ لائٹ کب تک آئے گی لائٹ حضرت آپ کے دعا سے انشاءاللہ دس منٹ میں چال ہو جائے گی بھائی جان اگر دس منٹ میں نہیں آئی تو پھر یاد رکھو ہمیں ناغور میں جا کر سونا پڑے گا نہیں نہیں حضرت آپ کو ناغور سونے کے انساءاللہ ضرورت نہیں ہمارے گاؤں میں اتنے مچریں بغیر پنکے کے بھاگتے نہیں ہیں ہم پریشان ہو جائیں گے اس لیے ہم تو ناغور جا کر سویں گے نہیں نہیں انشاءاللہ حضرت آپ کو ناغور نہیں جانا پڑے گا آپ سے گزارش ہے کہ خدا رہ خدا رہ ہمیں اچھی خبر دیجئے اگر آپ ہمیں صحیح خبر دیں گے ہم لوگوں کو بتائے دیں گے بلکل عجب میرے پاس خبر ہے انشاءاللہ دس منٹ میں لائٹ ریش توڑ جائے گی کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آپ کے کہنے پہ لوگوں کو بتا دیں کہ دس منٹ میں لائٹ آئے گی اور دس منٹ میں نہ آئی تو لوگ ہمیں جھوٹا سمجھیں گے نہیں انشاءاللہ دس منٹ میں چال ہو جائے گی بھائی جان اگر آپ کو پورا معلوم نہیں ہو تو آگے ایک بار آپ پتا کر لیجئے آپ کی اچھی سیٹنگ آپ کی اچھی ملاقات ہے پاؤن ہاؤس میں پوچھئے کہ لائٹ کرب تک آئے گی عجب میں نے ابھی بات کی انشاءاللہ دس منٹ میں نہیں تو جادہ جادہ آپ بیس منٹ کر لو آپ نے بات کس سے کی ہے مجھے ذرا یہ تو بتائیے میں نے تیتیس کے بھی سب اسٹیسن پر بات کی ارے بھائی تیتیس کے بھی کے بجائے چوتیس کے بھی سے بات کر لیتے تیتیس کے بھی سے بات کر لیتے تاکہ لائٹ جلدی آ جاتی نہیں نعجب بالکل ہو جائے گے چالو میں اکیلا پریشان نہیں ہوں گام میں کافی آدمی پریشانے عورتیں پریشانے بچے پریشانے مچر سب کو کھا رہے ہیں بھائی جان لائٹ کا پروگرام جلدی بنائیے آپ کو پورے گاؤں کی دعا لگے گی بھائی جان ہم انتظار کر دے ہیں اگر دس منٹ یا بیس منٹ میں لائٹ نہیں آئی تو ہم آپ کو پھر فون لگائیں گے زیرو رجت زیرو